نمسکار اس میں ہم موجود ہیں ہریانہ کے کرنال میں جہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ کرنال کے کچوا گاؤں میں چھتیس ورچ یہ ایک یوک کی ہتھیا کر دی گئی ہے جیہاں ہم آپ کو بتائیں کہ تین سے چار دن پہلے اس پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں میں گائل ہوا تھا یہ لائف تصویر اس میں آپ دیکھتے رہی ہے اور زیادہ سے درہ اس قبر کو جرور شرکی جگہ مرطانہ حملہ ہوا تھا یہ لائف تصویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاؤں کے لوگوں نے اور مریتہ کی یوک کی پریدنوں نے تھانے کے سامنے دیلہ ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ چپ تک آروپی کے رفتار نہیں ہوں گے وہ تھانے کے باہر سے نہیں جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھانہ صدر کے سامنے بڑی سنکھیا میں پورا گاؤں جو ہیں یہاں پر کٹھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی سنکیہ میں جو مہیلائے ہیں وہ بھی تھانے کے باہر پہنچی ہوئی ہے اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ چار سے پاس دن پہلے اس یوک پر گاؤں کے ہی قریباً پاس سے چھے ہتھیار بند یوکوں نے جان لے وہ حاملہ کیا تھا جس میں اس کے سر پر گنڈا سی دیماری تھی جس میں اس کی آج موت ہو گئی جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریزن یہاں پر پہنچے ہوا ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوا ہیں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سبھی لوگ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ آروپیوں کے خلاف نشطی طور پر سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بچے بھی ہیں کس طرح سے دو سے تین جو بچے ہیں وہ بھی اپنے پتہ کے لیے انصاف مانگنے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں بڑی سنکھے میں جو محیل آئے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئی ہیں یہ لائف تصویریں سے میں آپ دیکھتے رہی ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کی جگہ کاشوہ گاؤں کے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے مندے والے کا کیا نام تھا اور کیسے یہ حتیہ ہوئی اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے جی تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گاؤں کے سرپنچ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے ہماری اپیل آپ سب اسے زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو جرور شیئر کیے جگہ ماملہ بہت گمبیر ہے سی ایم سیٹی کرنال کے کاشوہ گاؤں میں ایک یوک کی ہتھیہ کر دی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی حالکہ سارے اروپیوں کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے جس کو لے کر پورا گا پورا گاؤں کرنال کے تھانہ صدر کے سامنے ڈیرہ ڈالے بیٹھ چکا ہے ان کا کہنا ہے کہ چب تک سبھی اروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوگی وہ یہاں سے نہیں جائیں گے یہاں کے سرپنچ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا کچھ نام تھا مریتکہ کیا کام کرتا تھا اور کیسے کیوں ہتھیہ ہوئی اس کی مریتکہ نام تھا ستویر اور مزدوری کرتا تھا گریب آدمی تھا اپنے بچے مزدوری کر کے پاڑتا تھا تو وہاں اس کے گاؤں کے لڑکے تھے ستویر تھا اس کا نام گاؤں کے لڑکے تھے اس کے بائی کا گھر اس کے اودھر سے جا رہے تھے پتہ نہیں ان کا کیا جا گھڑا ہوگا اس کے سر میں انہوں نے گھنڈاسی ماری اس کو اسپیٹر میں بھی لے کے آئے تین دن تک اسپیٹر میں رہا سر اس کی موت ہوگی تو کون لوگ ہیں جنہوں نے حملہ کیا تھا سر وہ گاؤں کے لڑکے ہیں تو کیا کاروائی کہہ جائیں گے باپ کاروائی کرنے چاہے گرفتار کرو پولیس اس لیے ہی گاؤں کے سارے آدمی آئے ہیں کہ بھی ان کے خلاب سکت سکت کاروائی کرے کاروائی کر لیا ہے حالانکہ پہلے یہ جانکاری آ رہی تھی شاید دو لوگوں کو ہراچت میں لے لیا گیا ہے لیکن گاؤں لوگوں کو کہنا ہے کہ ابھی کوئی بھی سکس ہراچت میں نہیں لیا رہا کیا گیا ہے اور اس میں جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ جیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شرکی جیگر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کرنال کے کچھوہ گاؤں کے چھتیس ورشیے ستبیر کی حتیہ کر دی جاتی ہے گاؤں کے کچھ اور لوگ ہیں ان سے ہم جانا چاہیں گے ستبیر کہاں پر تھا گائل ہو گیا اور یہ مر گیا کل رات گزر گیا بہت ہی شریف لڑکا تھا اس کا نام ستبیر تھا آج تک اس کا کوئی گام مات جگڑا نہیں کوئی سرافت میں بہت مثال تھی اس چھوڑے گی یہ تین دن پہلو ہے جی اور ہم تین دن سے یہیں پر لگا تار مالوگر کیا نظر خاص دے رکھی یہ تھانے میں کاروائی مانگا آج لے کوئی کاروائی نہیں ہو رہی پورا گاؤں کہاں اٹھایا ہے تو یہ آپ لے سکتے ہیں کہ کس طرح سے سیدھے طور پر گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ چپ تک اروپیوں کے خلاف کوئی شکت کاروائی نہیں ہوتی تب تک میں شب کا پوسٹ مارڈن بگ نہیں کرائیں گے اور ہم انکو بتائیں کہ مریتک چھتیس وشیہ چتویر جس کا نام ہے اس کے شب کو کرنال کے کلپنا چاولہ سرکاری ہسپیٹل کے پوسٹ مارڈن ماؤس پر رکھا گیا ہے لیکن ابھی تک کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے بہرحال جڑے رہی ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ اس قبر کو جرور شیئر کیجئے گا تھانہ صدر کی پولیس کیا کچھ اس معاملے میں کہتی ہے ان سے بھی ہم بادشت کرنے کی کوشش کریں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں تو یہ تصویریں سمیاب دیستے ہیں کہ کس طرح سے تھانہ صدر کے سامنے مریتک کے تمام پریجن اور گاؤں کے لوگوں نے کس طرح سے دھرنا ڈال دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چپ تک آروپیوں کی گرفتاری نہیں ہوتی تب تک وہ یہاں سے نہیں جائیں گے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اس قبر کو جیدہ سے جیدہ جرور شیئر کیجئے گا پولیس کے ادھکاریوں سے بھی بادشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کچھ ان کا کہنا ہے تو اس سمیہ موجود ہیں کرنال کے تھانہ صدر میں جہاں پر آمہ کو بتا دیں کہ چھتیس سال کے ستبیر کی تین سے چار دن پہلے کس طرح سے جھگڑا ہوتا ہے گاؤں کے ہی کچھ لوگ ہیں جو اس پر کاتلانا حملہ بولتے ہیں سر پر گنڈاسی سے وار کیا جاتا ہے جس کے بعد پرائیویٹ ہسپیٹل میں ہاں پر ایڈمنٹ تھے پولیس نے اسی دوران تین سو ساتھ کا معاملہ درز کر لیا تھا اور اب جو ہے اس کی موت ہو گئی ہے جس کو تین سو ساتھ سے تین سو دو میں کنڈورٹ کر دیا گیا ہے ہتیا کا معاملہ درز کر دیا گیا ہے دو کے بائنے بتایا جا رہا ہے اور تین چار لوگ انے ہیں بتا رہا ہے اور ہم ہم کو بتانا چاہیں گے حالانکہ پولیس نے شروعاتی طور پر دو کو شاید حراست میں ریلیا ہے لیکن ابھی اس بات کی پوشتی نہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب آپ کو بتانا چاہیں گے جو مریتق کے پریوار کے لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں وہ تھانے کے سامنے ہی تو اس سامنے موجود ہیں کرنال کے تھانا سہدر میں اور اس سامنے تھانا سہدر کے اصحاب ہمارے ساتھ موجود ہیں انسپیکٹر بلجی چنگ سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے جو ایک کاشوہ گاؤں کے ایک یوک کی ہتیاں ہوئی ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے اور کیا کچھ بتانا چاہیں گے کاشوہ میں 19 تاریخ کو 19 ستمبر کو جگڑا ہوا تھا جس میں ستبیر نام کے ویکٹی کو چوٹ لگی تھی اور ان کے بھائی کے بیان پر ایف ایر 302 کی درز کی گئی تھی اس میں دو نام اور چار انے ان کے خلاف مقدمہ درز کر دے گیا تھا علاج کے دوران اب ان کی ریت ہو گئی ہے 302 اس میں ایجاد کر دے گئی ہے اور اب انویسٹیگیشن کی جاری ہے گاؤں کے لوگوں نے دیر ڈالا ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اروپی کی گرفتاری نہیں ہوگی چب تک شب کو انٹھائیں گے تو جلدی گرفتاری ہوگی گرفتاری ہو جائے گی نیوز کرنال